السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear students, you will be fine with the blessing of Allah First of all, we read دعا ربی زدنی علمہ Dear students, آپ جانتے ہیں کہ ہم نے last lesson میں subtraction اور addition کے متعلق پڑھا آج بھی ہم lesson number 7 میں addition اور subtraction سے متعلق پڑھیں گے اور آج بھی ہمارا وہی topic ہوگا جو addition اور subtraction کا whole numbers کے ساتھ تھا لیکن آج ہمیں ایک نئی شکل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے تو Dear students, ہم آج نئی ایک چیز سیکھنے کے لیے ہم اکرا, math, workbook 6 کا سہارا لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اپنی نئے topic کی طرف آئیں گے اور ہمارا جو نئے topic ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا جیسے کہ question number 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ workbook کا page number 10 ہے اس پہ اس نے لکھا write the missing digits یعنی کہ جو number miss ہیں ان کو آپ box میں لکھیں within each box کہ ایک ایک box میں ایک ہی number لکھیں گے آپ اور جو آپ کی سمجھ میں آتا ہوگا وہ number آپ لکھیں گے یعنی کہ جو number آپ کو plus کر کے جو سمجھ number آتا ہے وہ لکھیں گے اور جو minus کر کے آتا ہے وہ لکھیں گے اس کی practice کرتے ہیں پھر آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے گی تو dear students دیکھیں ہمارا پہلا part تھا اور اس میں تین box اس نے چھوڑ رکھے ہیں one two three اب دیکھیں اس پہلے unit place سے ہم نے plus کرنا شروع کرنا ہے تو four اور two کو plus کریں گے تو اس box میں ہم کیا لکھیں گے yes six ان کے simple ہے plus کر کے لکھنا ہے ان کے اس نے missing لکھا ہو ہے اور اس میں کوئی یعنی کہ پریشانی والی بات نہیں ہے آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں تو four plus two answer is six اور اس نے یہاں پہ لکھا تھا خالی box میں dash اور seven یعنی کہ seven کے ساتھ کون سا ایسا number plus کیا جائے کہ answer آ جائے اس کا yes nine very good class تو ہمارے پاس seven کے ساتھ کون سا number plus کرنے سے nine آئے گا yes two یعنی کہ میں نے یہاں پہ two put کر دیا اب اسی طرح ہم next place value پہ چلتے ہیں five ہے اس کے نیچے اس نے missing number کیا ہوا ہے اور answer اس نے لکھا ہے six yes تو five کے نیچے کون سا ایسا number لکھا جائے گا جس کو ملانے سے answer six آ جائے yes class one very good تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے one یعنی کہ five plus one is six اسی طرح سے باقی نمبروں کو بھی آپ کریں گے اس part کو بھی اس part کو بھی three plus کے parts ہیں اور three minus کے ہیں تو dear class میں last part کرتا ہوں آپ کے سامنے تو یہاں پہ دیکھیں dash unit place میں نے minus کرنا شروع کرنا تھا تو dash minus eight یعنی کہ کس number کو یہاں پہ لکھا جائے اور پھر اس کو minus کیا جائے تو answer آپ کے پاس five آئے گا yes class very good class very good یہاں پہ ہم three put کریں گے dear class well done well done well done yes yes یہاں پہ ہم three put کریں گے اور جب three put کریں گے تو کیا ہوگا minus نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ three put کیوں کیا اس وجہ سے یہاں پہ three لکھیں گے three لکھنے کے بعد ہم six سے one carry لیں گے تو یہ بن جائے گا thirteen yes thirteen میں سے پھر ہم eight کو minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا five well done class you are right yes اب دیکھیں ہیں thirteen میں سے ہم نے eight کو minus کیا تو ہمارے پاس کیا بچ گیا five very good class اور یہاں پہ ہمارے کیوں کہ one carry لے لیا تو six میں سے one carry لینے کے بعد کیا بچا dear class five very good تو five میں سے ڈیش اس نے کہا کہ کیا minus کیا جائے کہ یہاں پہ کیا answer آئے zero تو dear class کیا ہوگا five very good class تو five میں سے five کو minus کریں گے تو کیا answer آئے گا zero اور اسی طرح ہم دیکھیں ہمارے پاس آگے کون سا نمبر ہے five تو یہاں پہ کون سا نمبر لکھیں گے تو یہ minus کریں گے تو two answer آئے گا yes three تو dear class یہاں پہ آپ یہ three خود لکھیں گے اور four میں سے ڈیش کو minus کریں تو answer کے آنا چاہیے one تو کیا لکھیں گے یہاں پر yes three four minus three answer is one well done class now now we open exercise two point two of your textbook جو آپ کی پنجاب textbook board کی کتاب ہے ہم اس کو open کریں گے اور جو ہم پہلے بھی اس کا question number one ہے جو انسا وہ کر چکے ہیں آج ہم question number two کریں گے اور write the correct digit within each box جیسے ہم نے workbook پہ کیا same ویسے ہی ہم اپنی book کے اوپر بھی کریں گے اور آج کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی book کے اوپر question number جو two ہے اس کو کرنا ہے آج یعنی کہ notebook کا کام نہیں ہے تو دیکھیں جیسے پہلے سوال کو ہم نے حل کیا three dash seven ان کے three کے ساتھ کون سا نمبر ملایا جائے تو آپ کے پاس answer آئے گا yes four four کو add کریں گے تو کیا answer آئے گا seven very good class تو اسی طرح four میں five کو add کریں تو answer کیا آئے گا nine تو یہاں پہ اس نے nine خود لکھا اور اس نے two لکھا ہوا تھا box اس نے خالی چھوڑا تو یعنی کہ two کے ساتھ کون سا نمبر ملانے سے answer nine آنا تھا yes seven تو میں نے آپ پہ seven لی دیا تو dear class اس طرح جو work book کے باقی جو سوالات ہیں وہ بھی آپ خود کریں گے اور جو آپ کی ان book کے اوپر question number two جو باقی سوالات ہیں یعنی کہ مکمل آپ نے وہ کرنا ہوگا اور یہی آپ کا آج کا کام ہے کہ ہوا کے جونسا وہ exercise two point two اور question number two on textbook یعنی جو پنجاب textbook کی کتاب ہے آپ کی اسی کے آپ اوپر اس کو حل کریں گے تو next lesson کے ساتھ آپ کو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ